موسیقی کالین انوچھے داد پوروے شامپی گروہ تکتر نیرتشے سربگیتو بیجم تس्य باچکا پرنباہ یہ چار سوٹر بھگوان پتنجلی نے مہرشری پتنجلی نے ان چار سوٹروں کو عیشور کے بیشے میں پرستکیاں لکھا ہے پوروے شامپی گروہ گروہ کے روپ میں عیشور کی انیواریتا ماننی پڑتی ہے سدھ ہوتی ہے کیونکہ ویدیا کا آرمبھ کسی اوویدوان سے نہیں ہو سکتا تو سمست ویدیاوں کا جو آدھی پرورتک ہے اور وشیش روپ سے یوگ ویدیا کا برہم ویدیا کا ادھیات ویدیا کا جو آدھی پرورتک ہوگا نشطیت روپ سے وہ کو اویدیا گرست کوئی جیو نہیں ہو سکتا پرثم اپدشتہ کو گیانی ہونا ہی چاہیے اور نت سروگتہ کے بینہ تو سرشتی کے آدھی میں ہی کوئی جیو گیانی بن کر کے بیٹھا ہو ایسا سدھ ہوتا نہیں کیونکہ بار بار سرشتی میں آنے کا ہیتو ہی ہے اجیان دے دھارن کرنے کا ہیتو ہے اجیان اپنے میں بھوکترتو کرترتو جیانترتو جیانترتو کی انبھوٹی ہونے کا کارن ہے سوروک کا اجیان اجیان ہے اسی لئے دے دھارن ہوا اجیان ہے اسی لئے جیوت بنا ہوا ہے تو کوئی سادھارن پرش ویدیا کا پرورتک ہو جائے ایسا سدھ ہو نہیں سکتا اس لئے گروہ کے روپ میں آدھی اپدشتہ کی روپ میں آدھی پرورتک کے روپ میں تو عیشور کی سدھی ہوتی ہے کسی ایسے پرش کو سوکار کرنا پڑتا ہے جس کو کبھی کوئی اجیان نہیں ہوا ایسا نرنے ہے مہرشی پتنجلی کا تو ایسا ایک پرش وشیش چاہیے کیسا ہے وہ پرش وشیش تو پرش ہونے کی ناتے وہ چیکن تو ہے ست ہے چیکن ہے اور پرنامی کوٹست ہے اور اس میں سربگیتہ کا بیج ہے تو اسی پروش میں سربگیتہ کا بیج ہے اور پھر آگے یہ اکھیاں ہوتی ہے کہ اس کو اس کے سبحاؤ میں تو لوگوں کو سن مارگ پھلانا ممکشوں کو موکش کا مارگ بتانا جبنیاس ووں کو گیان دینا جدیہ سہائم کر کے اس کو پہچانا گیا کون ہے وہ اس کا نام کیا ہے تو نام تو کوئی رام دے سکتا ہے کوئی کرشن دے سکتا ہے کوئی شیل دے سکتا ہے کوئی درگا دے سکتا ہے پرانوں کے سانسکرت پرحاو میں دوسرے نام بھی ہو سکتے ہیں مہار شریف پتنجلی نے کہا تس سی واج کہا پران بہا تو او نام ہے جس عشور کا اس میں سرو گیتا کا نرتش سرو گیتا کا بیج ہے لیکن وہ ہے کیا بستو بولے ہے وہ چھتن مستو ایک ایسی ستہ ہے جو چنمئی ہے اور پرنامی ہے جس کو کبھی اجیان نہیں ہوا اور وہ جو چنمئی ستہ ہے اس میں دیا کرپا جگیا سووں کی پرتی گرو بھاو ممکشوں کے پرتی کروان کا بھاو یہ سارے جو بھاو ہو سکتے ہیں تو وہ اس میں سوہاو سے ہے وہ انتہ کرن کی برتی نہ ہو کر کے یہ ہی اس کا اپنا سوہاو ہے وہ ممکشوں کے سندرب میں تو عیشور میں کرونا کی پرتی ہوتی ہے جگ ناسا کی سندرب میں پربو میں گرد کی پرتی ہوتی ہے جگ ناسا کے سندرب میں ہی پربو میں سرب اگ تکی بھی پرتی ہوتی ہے کم سے کم انمان ہوتا ہے کہ اسے سب معلوم ہے سو چیتن بستو چیتن ستہ جو ان گنوں سے سوا بھاوی روپ سے یکت ہے اس کو عیشور کہتے ہیں تو یہ تو گنوں کی یکتی ہو گئی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ساندھارن پوروشوں میں ہیں عیشور میں نہیں ہیں عیشور میں کیا کیا نہیں ہے تو بولے عبیدیا اسمیتا راگ دویش عربینی دویش تو اس عیشور میں یہ بھرم یہ متھا گیان کبھی نہیں ہوتا جو ساندھارن پوروشوں میں ہے انیتی میں نتی کا بھرم آشوچی میں سوچیتا کا بھرم جو دکھ آتمک ہے اس میں سکھ کا بھرم اور جو اناتما ہے اس میں آتما کا بھرم مانی مہار شریف پتنجلی نے کہا کہ چار جگہ پر مدھی آگیان ہوا ہے اور وہ سبھی اجیانیوں کو سبھی جیووں کو ہے جو اناتما ہے اس میں آتم بدھی ہے جو دکھ آتمک ہے اسی میں لوگوں کو سکھ بدھی ہے اس طرح کا ان کا نرنے نکلا اب اس میں کسی کا مطبید ہو سکتا ہے کہ دکھ آتمک میں سکھ بدھی کیسے ہو سکتی ہے تو مہار شریف پتنجلی بولتے ہیں دکھ مدھی و دیبے کی نام پر دی جو دیبے کی لوگ ہیں ان کی درشتی میں جس کو آپ سکھ سمجھتے ہو وہ بھی دکھ رہی ہے بیوے کی نام دکھ 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 میں سر و تو بیوے کیوں کی درشتی میں بیوے کی کا مطلب ہے جو یہاں پر کیا بولیں گے جو آگے تک کو دیکھ سکتا ہے تاد کالک میں کو کوئی سکھ کا کارن دکھتا ہے لیکن بیوے کی کہنے کا بھپرائی یہی ہے کہ وہ دکھ ابھی تاد کالک کے بعد کیا ہوگا یعنی اس کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے تو دیکھنے والا جانتا ہے کہ ابھی تو سکھ جیسا کچھ پرتیت ہو رہا ہے لیکن یہ تو ہے تو دکھ اس لیے یہ شب لگا دیا دھیرے سے بیوے کی نام جو سمجھدار لوگ ہیں بیوے کی لوگ ہیں ان کی درشتی میں دکھ میں وسر بن لیکن جو ابھی بیوے کی ہیں اس دکھ دائی وسط میں سکھ بھاو سکھ کا بودھ کرتے ہیں یہ عبیدیہ کا ایک روپ ہو گیا اس پر جب بیٹھ کے کبھی منن ہوتا رہتا ہے آتمن رکشن ہوتا رہتا ہے تو یہ جو سوت رہ ہیں وہ جیون میں بلکل پرکٹ دکھائی دیتے کبھی کبھی ایسے بولتے ہیں کہ جیسے کانٹا لگاتے نا مچھلی کو پکڑنے کے لئے تو اس میں ایک مانس کا ٹکڑا رکھ دیتے ہیں تو مچھلی کو سکھد لگتا ہے اس میں کوئی ویوے کی مچھلی ہو تو وہ پرنام جانتی ہے تو جانتی ہے کی دکھ مچھلی لیکن جو نا سمجھ مچھلی ہے تو اس کو تو ہے اس کو سکھ ہی دیتا ہے سمجھ دا ہے جو بی بی کی ہے اس ہی کو لگے گا دکھ مچھلی بھگوان نے گیتا میں کہا یہ ہی سمس پر سجاب ہو گا دکھ یون ایو تے تو یہ بات سبھی جگہ مانی گئی ہے لیکن یہ جو سکرتی ہے نا وہ ہمارے آنترک وکانس پر نربھر کرتا ہے ہمارا بھیتر سے کتنا وکانس ہوا ایبولوشن ہمارا کتنا ہے اسی حساب سے ہمارے اپنے نرنے ہوتے ہیں رشیوں کا نرنے ہمارے کو پچ جائیں رشیوں کا نرنے ہمارے لئے سویکار یہ ہو ایسا جرور ہی نہیں ایسا ہوتا نہیں نرنے تو انہوں نے بہت کیا تو دکھ میں سکھ کی برتی بنی رہتی ہے چاہتی نہیں یہ عویدیا دیکھو اپی یوگ کی برتی ہو چلو ٹھیک لیکن وہاں سکھ برتی دیکھ نا یہ تو پھر عویدیا کا پرت روح ہو گیا اناتما میں آتم بدھی وہ تو آپ پرت کش ہی دیکھ رہے دے ہادی میں کہنے پر بھی آتم بدھی نہیں جاتی ٹھیک ہے دے میں بدھی میں من میں یہ تو جاتی نہیں پھر اشوچی میں شوچی بدھی اب یہ کہا انہوں نے اور انیت میں لکھتے بدھی یہ چار جگہ پر جو بیپریہ ہوا ہے بیپریت گیان ہوا ہے مہر شریف پتنجلی اسی کو عویدیا بولتے ہیں اب دیکھو عویدیا سبد کا عارض ہوتا ہے یا تو عویدیا کوئی بھاوات مک برتی ہو یا پھر عویدیا اب بھاوات مک کوئی برتی ہو اب یہ ہم بدان پر جب چرچا کر رہنگے تو زیادہ چرچا کر رہنگے لیکن چلو پر سنگ ہے تو تھوڑا جان جیسے گھپ اندھیرے میں ہم کسی چیز کو نہیں جانتے پرتک شادی سے بھاسنے والی جو چیز ہیں اس کو آپ نہیں جانتے تو یہ جو نہیں جاننا ہے وہ عویدیا ہوئی نجان آمی کنچت اتو گھور شوشتی میں آپ کسی چیز کو نہیں جانتے یہاں تک میں ہوں اس بات کو بھی میں نہیں جانتا بدھی ہے من ہے اندریا ہے پران ہے شریر ہے کچھ نہیں جانتے تو نہیں جاننا یہ عویدیا ہوئی اب یہ جو نہیں جاننا ہے یہ بھاواتم برتی ہے یا عویدیا کا ابحاو ہونا یہ ایک ابحاو آتم کی استطی کو عویدیا بولتے ہیں کس کو عویدیا بولیں گے اس پر ویدانت میں ہی دو دھارائیں چل پڑی نجیانم اتی اجیانم ایک نکاح نیت پروش ہے دوسرے کا نہیں اجیانم بھاوروپ اجیان جو ہے بھاوروپ وستو ہے اتھوا کہیے نیروچ بھاوروپ اجیانم بھاوروپ بھاوروپ اجیانم بھاوروپ اجیانم بھاوروپ اجیانم بھاوروپ اب اس میں شوشوپتی کو کہاں رکھا جائے گا وہ آپ سوئیم سوچ لو بھاوروپ 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 اجیانم بھاوروپ 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 اجیانم درستہ اور درشت میں بھید کا پرتیت نہ ہونا یہ ہوئی اسمیتہ یہ بڑی سندر پریغاشہ ہے اسمیتہ مانے میں ایک ویکتی ہوں دوسروں سے الگ کہنا میں ایسا ہوں ویسا نہیں ہوں میرا اپنا کرترتو ہے میرا اپنا بھوکترتو ہے میرا ایک سبحاؤ ہے میرے اپنے کچھ سمسکار ہیں اب دیکھو یہ سمسکار سبحاؤ ترگون کرترتو بھوکترتو اندریان پران شریر یہ سب درش ہے اور میں کون مان رہا ہے درشتہ تو اسمیتہ کی صدی ہی تب ہوگی یعنی ویکتیتوں کی صدی ہی تب ہوگی جب درشتہ درشت کے ساتھ تعداتمیہ پندہ ہو درشت نرپیکش ہو کر کے چیتن میں ویکتیتہ کی صدی نہیں ہو سکتی سوچ کے دیکھ لینا جب تک درشتہ سے ملنا نہ ہو درشتہ کے ساتھ تعداتم نہ کرے تب تک یہ سنبھو ہی نہیں ہے اچھا جب آپ نے بیتت تک آنبھو کر لیا تو جو ہمارے سمسکاروں کے انکول گیا وہ سکھد ہوا جو ہمارے سمسکاروں کے پرتکول ہے وہ دکھد ہے تو سکھدک کی جو سرشتی ہوئی سکھدک کی جو سمبیدنا آئی ہے اس کا سروت ہے اسمیتہ ہاں سنسکار کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں کے سندھ میں بولیں تو اسمیتہ اس کا مطلب کیا ہے جب تک ویقتکتہ کا بودھ ہے تب تک سکھدک کا سروت بنا ہوا ہے اب اس میں رہسی کی بات یہ ہے کہ سکھدک کا سروت وستو کو نہیں مانا گیا سکھدک کا سروت پرستیتی کو نہیں مانا گیا سکھدک کا سروت کسی اور میں نے سکھدک نام کی درشن کی درشتی سے بول رہا ہوں سکھدک نام کی کوئی چیز واسطہ میں ہستیبت میں نہیں ہے یہ بڑی جھنجٹ ہے جو ہماری مول سمسیہ ہے وہ ایک جس نہیں کرتی یہ ادبت دشپتیاں ہیں بیچار کرنے پر بلکل سکھد ہیں لیکن بیچار کا ابحاو ہونا تو پھر کیا کہنا اس لئے بھگوان بھاشکار نے کہا کہ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جن کا جیون ہے بیچار کا ابحاو بیچارہ بھاو جیونا بولے کہاں سے جی رہی ہیں بولے بیچار کے ابحاو کے کارن جندہ ہیں اب کیا کروگے ہماری جو انگوتی ہے اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ جو چیز کسی کو سکھد لگتی ہے وہی چیز دوسرے کو دکھد لگتی ہے یعنی اس سچائی کو آپ کیسے منع کر سکتے ہیں اور جو چیز کسی کو دکھد لگتی ہے وہ دوسرے کو سکھد لگتی ہے کوئی بھی ایسی چیز کا نام نہیں لیا جا سکتا جو سبھی کو سرودہ سرودش میں سکھد ہو یا دکھد ہو ہو ہی نہیں سکتی کوئی چیز اس کا مطلب ہے کہ سکھ دکھ وستو دھرم ہے ہی نہیں اچھا اب یہ بڑی نشپتی نکل آئی کم سے کم من میں تو ایک چیز تو رہنی چاہیے ایک سمجھ تو رہنی چاہیے اس کا پربہاب اس گیان کا کب پرکٹ ہوگا وہ اپنی اپنی سادھنا کی بات ہے سوامی جی بولتے تھے سوامی شردان جی بھار کہ گیان ہونا اور گیان کا پربہاب ہونا یہ دونوں الگ الگ بات یہ بولتے تھے بولے بیویکک گیان بھی ہوتا ہے اور اندریک گیان بھی ہوتا ہے سرت یہ ہے کہ پربہاب کس کا ہے بیویک نے کہا کہ ہر سنیوگ میں بیوگ بھی ہے اور اس لیے کسی بھی سنبند کو کسی بھی سنیوگ کو نت مان کر کے اس کے ساتھ راگگیس کیوں بڑھانا ہے اس کے ساتھ کرتگ نبا دینا چاہیے یہ تو ہوا بیویکک گیان ٹھیک ہے نا اب اندریک گیان کیا ہوا کہ ابھی پرتکش میں سنیوگ ہے تم آگے پیچھے کی بات کیوں کرتے رہتے ہو جب دیکھو تب ہم کو دکھی کرنے کی کوسس کرتے ہو یہ جتنے پروچنکار ہیں جو ہیں وہ بار بار ہم کو دکھی بنانے کا پیاس کرتے ہیں سروم دکھم سروم دکھم بولتے رہتے ہیں شاید سویم دکھم ہوں گے نراج ہو جاتے ہیں لوگ مراج اسی بات کرنے کا بدھی جنجلاتی ہے بولتی کیوں ایسا بولتے رہتے ہو ابھی پرتکش میں کیا ہے پرتکش میں سنیوگ ہے تو بس اس پرتکش کا پربھاو لے کر کے نیتی نرمان کرو تو اگر وہ انکول ہے تو راگ کرو ہاں اور پرتکول ہے تو دویش کرو اب دیکھو پربھاو اگر پرتکش کا ہے تو یہ آگے کا پرینام ہوگا اور پربھاو اگر بیویگ جیان کا ہے تو پرینام یہ ہوگا کہ رہنا تو ہے نہیں ہمیشہ تو ابھی جو ہمارا کرتا بھی بنتا ہے راگ دویش نہیں جو ہمارا ان کے پرتک ایک نیتی سانستری کرتب بنتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے تو ایک بنا دیتا ہے کرتب پرائن اور ایک بنا دیتا ہے راگ دویش پرائن تھوڑا سا شاکھا بھید ہو گیا بشاکھا لیکن اس کو سمجھ لو کہ گیان ہونا ایک بات ہے بولے کس کو یہ گیان نہیں ہے کیسا یوگ نتی نہیں ہوتا گیان ہونا ایک بات ہے لیکن اور بہت سارے گیان اکٹھے رہتے ہیں اس میں سے کس کا پربھاو بڑا ہے بس وہاں پر مہمہ ہے تو اب یہ گیان تو تھوڑا سا سمجھانے پر ہو ہی جاتا ہے کہ سوک یا دوک نہ تو دربے روپ ہیں یہ دھیان دینا یہ دربے روپ تو ہے نہیں گن روپ بھی نہیں ہے ارے بھائی گن ہوں گے تو کسین کسی دربے میں آسرت ہوں گے یہ تو بتاؤ کس دربے میں آسرت ہے کھوزنے پر پلکل پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس درب کے دھرمہ ہے اسمبھو بنے اسمبھو ہے وش بھی کوئی ویقتی کسی سمیں میں چاہتا ہے خریدتا ہے نہیں تو وہ کیوں بھیتا اور شدی بنانے والا چاہتا ہے اس کو اور بھی طرح سے لوگ چاہتے ہیں انہیں ابھیسٹ ہے وہ کسی کا اور کسی کا انشٹ ہے ایسا کوئی درب کا نام نہیں لیا جا سکتا جو سکھ دھرمی ہو یا دکھ دھرمی ہو یہ سمبھو ہی نہیں یہ آیا کہاں سکے آخر سکھ آنگھوٹی دکھہ دنگھوٹی ہوتی رہتی ہے تو انہوں نے کہا انکولم بیدنیم سکھم یہ ایک ویدنا ہے گون درگ نہیں ہے کیا ہے ویدنا ہے آپ سمبھیدنا کہلو سمپرتے لگانے سے اس میں سمبھیدنا بن گئی اور کیا ہوا بولے یہ بیدنا بھی کہاں سے آئی تو بولے آپ کے سمسکاروں کے انکول جو ہے وہاں پر سکھ کی انگھوٹی ہو جاتی ہے جو پرتپول ہے وہاں دکھ کی انگھوٹی ہو جاتی ہے تو کہنا یہ ہوا کہاں کی اسمیتہ اگر ہے تو اسی کو کیندر بنا کر کے کوئی چیزیں انکول ہوں گی اور کوئی چیزیں پرتکول ہوں گی منہ اس میس کی راگت دویس کا سکھ دکھ کا جو کیندر ہے وہ بن گیا اسمیتہ کیا ہوئی جس پر یہ سب تماسہ کھڑا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ بھائی جب تک تو اسمیتہ ہے تب تک تو آپ نمسکار ہی کرو تب تک تو سمادھان کا کوئی پرشن ہی نہیں ہے بھگلا ابھی پرائے دیکھو اس کا مطلب ہے جب تک جیو بھاو کی نغرتی نہیں ہوتی آپ کہو کہ جیو رہتے ہوئے ہمارا سمادھان ہو جائے گا یوگ درسن نے کہا آپ شانتی رکھو یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے شتھل ہو سکتا ہے سمادھان کبھی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ سینٹر تو بنا ہوا ہے جب ہم نے شروعات میں یہ سب پڑھا شروع کیا تو کودھی پڑھنا پڑتا ہے یہ تو آپ کو پڑھا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا ہر جگہ ہر سمیں نہیں ہوتا یہ تو مجھے بڑھا اشتر ہوا میں نے کہا مرسی پتنجلی نے ایک کلیشوں کا نام لیا ہے اس میں ہمارے والے کلیش تو ایک بھی نہیں گنے ہمارا والا کلیش تو یہ ہے کہ سیر میں درد ہے پیٹ میں درد ہے ناک ناک مانتی نہیں بہی جا رہی ہے ہمارا والا کلیش تو یہ ہے پنکھا تیج ہو گیا ایک کو تھنڈا لگ رہا ہے اور ایک کو جو ہے ماں مچھر بتاتے ہیں ایسے تو دیکھو مچھروں کو سکھ مل رہا تھا تو پنکھا نے ان کو دکھ دیا ان کو سکھ دیا دیکھو ایک ہی چیز میں دونوں ہو گیا کہ نہیں مچھر بچارے دکھ ہوں گے کہنا یہ ہے کہ یہ جو انکولتا ہے یہ تو بن گئی کے اندر تو بن گیا اب ہم اگر یہ کہیں کہ نہیں پنکھے کی کارن اتوہ گرمی کے کارن اتوہ سردی کے کارن اتوہ کسی ویقتی کے کارن کلیش ہے تو ہمارا کہنا ٹھیک ہے ہمارے والے کلیش تو یہی ہیں پھوٹکر والے ہمارے تو پھوٹکر ہیں پتہ چلا بلد پیسر لو ہے اب کتنا نمکھ آیا جائے ہمارا والا تو یہی ہے پھوٹکر والا کسی کا زیادہ ہے مجھے بہت دھجلات بھی میں نے کہا ہمارسی پتندلی ہم لوگ بھولی گئے پانچ کلیش گنا ہے پانچوں میں سے ہمارے والے ایک بھی نہیں ہے بتاؤ گیا کیا تماسہ ہے پتہ یہ چلا کی پھوٹکر کلیشوں کو مانتے نہیں ہو لے ایسا ویسے ٹھوس ٹھوس بات کر تو انہوں نے جو کلیش گنایا وہ شروعات کی عبیدیاں سے پھر کہا یہ رہا کیندری بندو اسمیتا اسمیتا ہوگی تو انکولتا پرتکولتا کا سرجن ہو کے رہے گا اسمبو ہے گیانی کے بھی رہے گا چاہے وہ بادھت برتی سے رہے لیکن رہے گا بھراج جی سے ایک بار ہم نے تو نہیں پوچھا کسی نے پوچھا ہم جا رہے تھے اوڑی اوڑا کے آنسرم کیوں اور ان کے ساتھ ہی جا رہے ہیں تو بیچ میں ایک بھون تھا اس میں بٹو لوگ بید پاٹ کرتے تھے وہ بھی مہارات جی کے سمرکشن میں ہی چلتا تھا تو جب بھراج جی جاتے تھے تو ڈیلیبریٹلی یوجنا کے احسار وہاں برحمتشاری لوگ مہارگ میں اپنے پوچھا میں بیٹھ کے بید پاٹ کرتے تھے تو وہ سنتے پہ جاتے تھے جیانی کا اپنا ایشوری ہوتا ہے وہ کسی کتنا بھی آپ خرج کر لو یہ سب ملنے والا نہیں ہے اس کا اپنا ہی ایشوری ہوتا ہے تو ہم ساتھ ہمیں چلتے تھے تو کسی نے کہا کہ مہارات جی راگت ویس کی نبرتی ہو سکتی ہے پوری طرح سے لگتا نہیں ہے تو بڑی رہت دی اس دن مہارات جی نے کہا راگت ویس روچی اور روچی کو نہیں بولتے ہیں روچی روچی جب آپ سے ادھرم کروانے میں سمرت ہو جائے تب اس روچی کو راگ بولیں گے اور اس روچی کو گریش بولیں گے یہ بولاؤں اس پسند کو راگ تب بولیں گے جب وہ پسند اتنی پربل ہو جائے کہ آپ کو پریریت کرے کہ آپ اس کو ماری دو بس بس ادھرم کروا دے پر کیا بولیں پکشپات کروا دے جیسے درطراشت کا پتر پریم پکشپات کرواتا ہے تب وہ جب شد پاٹ راگ ہے اس میں یا دویش ہے ٹھیک ہے نہیں ہو پاتا بچے ہیں اس طرح سے ہماری دویش ہے کوئی منہ دویش ہے نہیں ہوتا یہ پانچوں فلیش نہیں ہوتے اس کا مطلب اس میں بھرم نہیں ہے اب دیکھنا آگے اس کا مطلب ہے اس میں اسمیتہ نہیں ہے اب سوچ اس کو اپلائی کرو گی نا جسطہ تو بہت ہو جاتا ہے لیکن آپ کو یہ سیکھ نہ پڑے گا اس کا مطلب ہے کہ ایشوال کوئی ویکتی نہیں ہے جب کہا جاتا ہے اس میں اکھلیش نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہوا ایشوال کوئی ویکتی نہیں ہے اس لئے رام کرشن کو لے کے اگر جھگرہ کرو تو مہار سری لوگ تو آپ کو مور پھے کہیں گے کہ ہمارے جیسا ان کو اپنے جیسا پربو کو بھی بیقتی بنا رکھا ہے اب اس سے تمہاری سادنہ ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کیلئے مان لیتے ہیں لیکن سادنہ کرنے کی بجائے اگر اس سے لڑائی شروع کر داڑی ہے بڑا بچیتر ہے مسلمانوں کی داڑی جو ہے بکرے کی طرف ہوتی ہے عجیب سا لگتا ہے میں سوچتا ہوں یہ پورو جنم کا کچھ ہو رہا ہوتا ہوں پتہ نہیں آپ لوگ ہو سکتا ہے بکرہ درسن ہی نے کیا ہوں اس سے میں بہت بہین کر بیوان چل رہا ہے وشو میں آپ لوگ تو سب درخت لوگ ہوں آپ کو معلوم نہیں کہ کہ محمد صاحب نے اس دنیا کو جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں کیا پوپ نے کہ دیا اب مہراج پر جھن 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 مسلمانوں کا اندورن چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں معافی مانگیں اس نے کہا nothing doing معافی مانگیں کیسو لئے معافی مانگیں تو میڈیا ایسی ہے جس کو آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے بھائی انہوں نے ایک جرمنی میں ایک انورسٹی میں ایک ٹاک بھگنو کنٹرول وہی ہے تو ایشور پدار پر پر پرکاشت کرنے کے لئے سکتر میں کیا ہے ایسی سکتر دیتے تو ابھی تو آپ چار سکتر لے کے چلیے کیا بولتے ہیں پوروے شام اپی گروہ کالی نا انو چھے را کیونکہ اس کا جو گیان ہے اس کی شکتی ہے وہ کال سے پرچن نہیں ہے اس لئے بالکل اس کا گیان نرن پر آدھ بنا رہتا ہے اور اسی لئے پرلے کے پس چان پھر سے ودیاؤں کا آرمب بنی سے ہو رہی ہے تو جو سنکار بھی رشی ہیں اتوا تو کپل آدی جو صد لوگ ہیں جن لوگ نے بھی شروعات کری ہے آدھ ان کو کی اسی نے سب سے پہلے گھر کیا آدھ امم بیوش پتوان اہم 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 پتوان میں نے کہا کس کو کس کو ساہد کہاں گیا سوری کو نہیں اس لوگ میں کیا ہے رشپان کو بیوش جیسے بھگوات ہوتا ہے ویسے بیوش 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 جیسے بھگوات چطورسی ہے ویسے نیا پر بیوش 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 پکڑ میں آگیا اہم پروکتوان بیوش 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 اب مرسی پتنجری سے کیسے مل چاہے سر پورو شام کی گرو گرو پورو پورو گرو کھا بی گرو ہے کیونکہ بیوش پان سے گرو پرمپرہ چلی بیوش پان منو شرک شوک پرمپرہ پرمپرہ پرامپرہ یہ لیکن پہلا جو قدیش کا ہے وہ کون ہے وہ میں ہوئی پرمپرہ 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 یہ پہلا سنطر ہو گیا مہاشر پتنجری نے مانو سانکھ کے آنچاریوں سے کہا کہ بھلے ہی سریشتی کرسا کے روپ میں اس ورد کی آنو شکتہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں کی سریشتی آنہ بھی ہے وہ ٹھیک ہے پرکرتی پرنمن سیل ہے تو پرکرتی میں پرنام ستہ ہوتا جائے گا وہ ٹھیک ہے لیکن بدیا کہاں سے آئے جو سارے جیو ہیں وہ بدھ ہیں سارے جو پروش ہیں آج کی چیتھی میں وہ اسی لئے دہ 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 کیے بیٹھے ہیں کیون بدھ ہے عویدیا گرست ہیں تو جو عویدیا گرست ہے انہی عویدیا والوں میں سے کوئی ایک گروہ بن جائے یہ کیسے ہو رہا ہے عویدیا کا شروع کوئی عویدیا گرست بیٹی نہیں ہو سکتا تو یہ بتائیے منہ سارے کی والوں پر آکش ہے کہ بھائی یہ بتائیے کی بدھیا کا آرمب کہاں سے ہوگا مورکوں سے ہوگا کی سمجھ داروں سے ہوگا ہوگا سارے تو بیٹھے ہوئے ہیں مورک ایسی درشا میں کسی ایک کو نتی جانوان کے روپ میں سویکار کرنا ہی پڑے گا شروع کیا ہے اس کا بلے اس میں کلیش کرم بھی بانت آشے نہیں ہے کلیش مانے کیا ہوتا ہے پنچت کلیش آہا کی پانچ طرح کی کلیش ہے بولتے ہیں عویدیا اسمیتا راگر کلیش حاجنیویش کی پانچ کلیش ہے کلیش مانے ہم ہم کلیش مانے احیم حاجنیوش حاجنیوش ہم ہم اتنے دینے سے آگ رو گی کلیش مانے دکھ کلیش مانے دکھ کلیش کلیش اس کا ایک اور اگر پتائیں گے نہیں کہ نبی نہیں تو صندر بنیئے اس کا تو کلیش پانچ ہے پانچ کلیش سارے پرشوں کی ساتھ لگے ہوئے ہیں کیا ہے وہ عویدیا دوسرا اسمیتا تیسرا را بیش عویدیش عویدیا مالی کیا کہا اس بولا یہ کچھ بھی ہو لیے ایا نہیں بلکھو یہ بولیا کا ایسے تو سناتا ہے میرے کو عویدیا مالی 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 بولنا جاؤں ہم لوگ چھوٹے سن میں نے کبھی نہیں گیا بھاشنے سے لیکن سکول میں چھوٹے بچے بھاشن رش کے آتے ہیں پھر سارے پیچھر کھڑے رکھیں پندرہ دستری اس میں آتا ہے بھوپنا گھر میں سکھایا رہتا ہے کسی لئے کھڑا ہونا یہ کرنا ہو کرنا کھڑا ہو کے شروع کرتا ہے اور دیچ میں آدھیبہ ہی نہ ٹک گئی وہ در تو رہتا ہی ہے کہ بھائی اٹھکے نہیں ایک جھٹکے میں سب نکل جائے ایسے ایک صدیر مہاتمہ لے ہیں آرام سے بولو آنیتیا آشوچی آسوکھ آناتماسو آنیتیا آشوچی آن آسوکھ آناتماسو آنیتیا آشوچی آنیتیا آشوچی آتما کھا دی ہی آویتیا بنی مردیا گیاں کو آویتیا بولتے ہیں وہ لوگ کیا بولتے ہیں وہ کہ آنیتیا میں نفتے بھدی کیا بھی منہ بدھی دیکھو آگیا نا آنیتیا میں نفتے بھدی کہ میں تو عمر ہو کے آیا ہوں آدمی مہراج شاو کو کندے پر لے کے جب جاتا ہے اس مشان میں وہ سمیعبھی اس کے مانے بھلکٹی کیا ہوتی ہے بولتا بھی لوگوں سے سب کی حیقت ہے لیکن دیتر میں تو نہیں بننے والا ہوں اس تم لوگوں کے لئے بول رہا ہوں آدمی سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتا ہے کی اب آپ کیا سمجھتے ہو کہ میں جو بول رہا ہوں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں مر ہوا ہے impossible ہے اگر ایسا میں سمجھتا تو ہن سکتا تھا اور آپ ایسا سمجھتے تو آپ کو ہنسی آتی اے بھرا ملکل نہیں آتی تو آدمی میں میں مروں گا یہ پرتے نہیں بنتا باہر باہر رہتا ہے تو انتے میں نتے ہوتی اور سوچی میں سوچی ہوتی اب میں کیا بولوں دو بھر تو یہ شریر مہا کہاں گیا کہ اس سے جو جدا ہوتا ہے وہی اپنے تو ہوتا ہے پرکرتی میں اپویترتہ کا اور کوئی شروط نہیں ہے آپ سمجھتے ہو کبھی دیان دیا درگند کا کوئی شروط نہیں ہے جب تک شریر نہ سامنے آوے کہیں درگند پرکرتی میں نہیں ہو سکتی آپ سوچ کے مجھے بتانا دے رہے چاہیے اتنے گڑے گڑے جنگر ہوں کہ وہاں اپویترتہ کا بہاو نہیں آگا اتنی بڑی پرتی ہوگی وہاں اپویترتہ کی بات نہیں آسکتی کہاں آگے گی جہاں بستی بسی بیٹس برندل سسٹم لگاؤ بھائی ستھے ٹین بناو امک بناو تمک بناو پھر بھی ستھے ٹین بھائی تو اشوچی میں سوچی بھائی پھر اسکھ میں سکھ بھائی پھر اناتما میں آتما بھائی چار جگہ اُلٹی بھدھی کو عفیدیا بھوکتے ہیں عفیدیا کا عفید پھرائی مہاشری پتنجلی نے یہ کیا عفیدیا بھائی 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 مہاشری بھائی مہاشری عفیدیا عفیدیا اُلٹی سمجھ کو اُنہوں نے کیا کہا عفیدیا 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 سے ایک چیز اُتپن ہوتی ہے اس کا نام اسمیتا اسمیتا کیا چیز ہے ہم 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 میں سوچ رہا تھا سوتر بول جاؤ گیا کوئی نہیں رہنے سوتر اتنا یاد ایسا جرور ہی نہیں لیکن یاد رکھیں بہت اچھی بات میں دیکھتا ہوں ویسے اسمیتا کا کھوتا ہے انڈیویجوالیٹی the notion of انڈیویجوالیٹی وییتکتا کا بہت میں یہ ہوں اتنا ہوں اور اوروں سے الگ ہوں اس کو بولتے ہیں اسمیتا ایک بہت بڑا ایک بہتنا کھلویج ہے جد بھی گھتی اسمیتا سے یق تو ہو جاتا ہے یعنی اس کا پربہاو زیادہ ہو جاتا ہے تو انگو یہ ہے کہ آدمی ٹھبتا ہیتے ہیں اور جہاں اس کو اسمیتا کو یاد رکھنی کی ضرورت اس کو نہیں ہے وہاں وہ میرے میں میں اندرستان دوں جیسے مانو ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھنا پڑے جہاں آپ کو صدق رہنا پڑے کہ بھائی میرے ہاؤ بھاؤ سے میرے بیوہار سے میں ہسیاسپد میں بن جاؤں کہ آدمی بڑا بیمانی ہے اور میں اگر کہیں کائدے سے نہیں بیسا کائدے سے نہیں بولا تو یہ جو ہے وہ ہسی اڑا سکتا ہے ایسی صبح میں چلے گئے آپ ماندو یا ایسے آدمی کے سامنے بیٹھ گئے تو اپنے بیتر جو سوئی بھی اسمیتہ ہے وہ اگرکتی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اب جب جگتی ہے تو آپ دیکھو گے کہ ایسے آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے چلنے میں آپ کو اپنی کو ہمیشہ سچرک رکھنا پڑتا ہے آپ اس کا ساتھ پسند نہیں کرتے کیوں وہ تھکتا ہے آدمی نہ وہاں پڑتا ہے اپنی اسمیتہ کو سیر پہ ڈھونا پڑتا ہے کہاں آدمی ریلیجز ہوتا ہے جہاں پہ اس کو اس طرح کی کوئی بات نہ کرنی پڑے تو اگر کوئی اصاف دھانی سے بھی بیٹھا ہو اصاف دھانی سے بھی کوئی بات بول گیا تو یہ در نہیں ہے کہ میری بھئی اکتتہ کو اکشے کرے گا تو یہاں پڑتا ہے اس لئے آدمی چاہے جکنی مل بھی بڑیاں سے بڑیاں سواہ میں جائے لیکن جب بھئی اکشہ چاہیے اس کو تو وہ آتا ہے اپنے گھر میں کھمرے میں اور وہاں جب تولیہ لکیٹ بیٹھتا ہے وہ ایک دن میں ہاتھ کل کے دورے کے طرف دیا راست کو تو برمی صاحب لوگ بڑے ریلیکس مدرہ میں کی کوئی کسی کے کمرے نہیں راستہ کوئی کسی کے کمرے نہیں مانو کو بھی دیکھا میں نے مانو ہی کہاں اور کیا نہ ہوئے بڑی پرویرتہ کے ساتھ اپنے چوٹی کھڑی کیے ہوئے یہ ہے کل نہیں گیا تھا ہو سکتا ہے آج جاؤں ایسے مان میں ایسا آتا ہے کہ کھانے کے بعد پڑا ٹہلا جائے تو اب ٹہلا ہوں تو یہاں ٹہلی آج تمہارے ہاسٹل کی طرف کیوں آتے ہو اچھا میں نہیں آئے یہاں کیا کر سکتے انمان جی کی طرف جائے ہوئی ٹھیک کسی کو ہر سمیں اسمیتہ کلیسمی کیوں رکھنا ہے اب آپ کو سمجھا ہے اگر میں جاؤں تو آپ کو ترنت اسمیتہ سماننی پڑے گی سماننی پڑے گی کہ نہیں تو سماننی پڑے گی تو جو پہلے ریلیکس محسوس کر رہے تھے ہو گیا کی نہیں ایک کلیش ہے یہ کبھی ایسے لوگ کی بیچ میں بیچنا پڑتا ہے کوئی کوئی بہار اس کلیش کے اتنے پی اچھ بی ہو جاتے ہیں سویم تو کلیش میں رہتے ہی ہیں جب بھی بات کریں گے میں 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 کرتے رہیں گے اور پھر آپ جو تھوڑا نربیمان ہو کرتے ہیں سکھ سے بھی رہتے ہیں آپ میں بھی وہ روز تھوڑا پانی دال دال کے دال دال کے اس کو جگا جاتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ ابھیمانی کی ساتھ بیٹھنے پر ابھیمان جاتا ہے اور گنہی کی ساتھ بیٹھنے پر گنہ بڑھتا ہے اسی طرح کوئی میں میں بولنے والا ہو تو نہیں چلی آپ تک تک بولو گے میں نہیں میں نہیں بیچ میں کنی کنی ساپ مہارات جو سیل جی والے ہیں وہ خمک کرنا سروح کہ تو میں میں بولتا ہے میں بھی کچھ ہوں بھائی تو وہ کھڑا ہوتا ہے یہ ہے دوسرا پلیس اس کو بولتے ہیں اسمیتا پلیس درشتہ اور درشتی ایک تا کو اسمیتا بولتے ہیں ابھیمان شکر سب دیلے کہتے ہیں جو تو شکتیو ایک آم تب اسے میں کہتا ہوں آپ جلدی میں نہ بولو آپ شدتہ پر بیان دیں کہ ایک آتمتا ایو اسمتا درشتہ اور درشتی کی جو ایک آتمتا ہے ایدم جو ہے وہ درشتہ ہے اور پرست درشتہ ہے دونوں ملے تب جب بھی بنا کتنی سندھتا ہے یقفتوں کا نرمان تب ہی ہو سکتا ہے جب درشتہ ایدم سے ملے کھول شریف نہیں اسی لیے منتا ہو رہا تھا ایدم میں درشتہ درشتہ کے ساتھ ایک آت مہاں کو پراتنا ہو جائے تک تک ویقتکتا کی صدیل نہیں ہو سکتی یہ اسمتا ہے کئی بار ہندی میں بڑا جور سے لوگ بولتے ہیں میری اسمتا کا سوال ہے تو پکر و مراج بینا سمجھے اتنا جور دوستے بولتے ہیں میری اسمتا کا سوال ہے اسمتا تو کلیس ہے وہ اپنی کلیس میں لگا ہوا ہے جب کہہ رہا ہوں اس پر ابھی نہیں بولتے ہیں ابھی درشتہ درشتہ میں دیکھیں تو اسمتا ایک کلیس ہوا اس اسمتا میں سے دو چیز پیدا ہوتی ہیں اس اسمی کو اس یقتی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے کوئی چیز انکول لگتی ہے اور کوئی چیز پرتکول لگتی ہے جو پرتکول لگے گی تو اس سے گلیش ہوگا جو انکول لگے گی اس سے راگ ہوگا تو یہ اسمتا کا ہی پرنام ہے راگ گلیش جہاں گا تنا ویشے کا پرنام نہیں ہے کس کا اسمتا کا یہ تو پرنامواد ہے نا عویدیا سے آئی اسمتا اسمتا سے آیا راگ گلیش پھر راگ گلیش سے پریریت ہو کر کے پربکتی ہوئی اس پربکتی سے دھرمدرم کی پراتی ہوئی اس دھرمدرم کا پھل بھوگنے کے لیے پھر آیا شریف اس شریف کے ساتھ ہو گیا ابھیمان ابھی نیویش ابھی تک نیویش وہ شریف کیسا ہے انیتی ہے میکاری ہے مرنے مرا ہے تو شریف اویمان کا پھل ہے مرکیوب ہے بیانت نا چتہ اویمان کا پھل مرکیوب ہے نہیں ہے کیونکہ چتہ تو مرتا نہیں ہے اندریہ اویمان حتوہ بدھی ابھیمان کا پھل مرکیوب ہے نہیں ہے سو ابھی نیویش کا انواد لوگ کرتے ہیں مرتیوب ہے لیکن ابھی نیویش مانے ہوتا ہے ابھی تہا نیویش شہر اپنے کو ہم نے کسی میں ڈال دیا پوری طرف سے کس میں ڈالا آیا ہے جو لیوش درم 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 کہاں سی آیا راجدہ سارتھم پروکٹی سو اور وہ پروکٹی کہاں سی آئی راجدہ سے راجدہ کہاں سی آیا اسمیتہ سے اور اسمیتہ عمیدیا سے اب میں کوئی کرم کو سنجھو کہ پانچ کلیش پروش کے ساتھ بلکل چپک گیا ہے چھوٹ نہ ندیک ندیک کر جائے کسٹمبر کر جائے چھوٹتے نہیں مرا ہے راگ چھوٹ جائے وہی بلک پروش کی جائے دویش ڈھارا ہے اور آگر دویش تو نہیں کہیں گے اس کو لیکن کم سے کم انکولتا پرتکولتا تو بولی سکتے ہیں کسی کا پاٹ غلط ہو جائے وہ چارن سہی نہ ہو تو مجھے اتنا کھٹکتا ہے ہے نا جب کوئی شیا بر رام چندر بولتا ہے شیا یہ لو پتہ نہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ تہاں زیادہ چھیک سے بولنے کے لئے سکتے ہیں سکتے ہیں اتیا نہیں بولیں گے اشیا بولتا ہے ایسا لگتا ہے کھئی لوگوں میں ہے یہ شعب ہونا چاہیے جیت کو دانت میں رہنے دیجئے اس کو دانت کے اوپر کیوں لے جاتے ہو تو یہ کیا ہے یہ بھی مہارج انکولتا پرتکولتا اب ہو جائے دوسرے آدمی کو کچھ نہیں کٹکتا چاہے جو مرجی بول دو اس کو کیا فرق پڑتا ہے وہ سب صد لوگ ہیں انکولتا ہوں انکولتا ہوں اور یہاں استطیق یہ ہے کہ یہ پانچوں پلیش ایک دم تیار ہو جاتی ہے پرش میں یہ پانچوں پلیش ہے ہیشکر میں یہ پانچوں پلیش نہیں ہے کم دیکھتے ہیں ایک کلاس اور لگ جائے گی کیا بڑا تائم لگتا ہے دیکھتے ہیں ہیشکر میںیں تو یہ عباد کی رمائنہ پڑھا جاتی پورنا مدد پورنا مدد پورنا صحیح موسیقی 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 ان کو اور بولے ان میں سے میرا کوئی بہلا نہیں ہے لیکن وہ لائن لوگ پڑھتے نہیں ہیں وہ اپنا لگے رہتے ہیں اسی کو کسی نے کہاں بھگوان میں پکشپات دکھائی دیتا ہے مرترا سلکی کتھا میں کتھا کے بعد یہ پرشن کیا کہ بھگوان میں پکشپات ہے آپ کو یاد ہے اس کا اکتر کیا دیا ہو بہت ہی سندر ایسا ماسٹر کی سبتر ہے انہوں نے کہا بھگوان میں پکشپات کی شرشتی ہوتی ہے تب جب یکتی دیتا ہے ریمان کرے تب وہ بنتا ہے یکتی یکتی بننے کے بعد پھر اس کو کوئی اپنا لگتا ہے اور کوئی پرائیہ لگتا ہے تو تمہارے اس پرشن میں سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ تم نے یشفر کو یکتی مانا ہے تو تم پہلے اپنی بھول صدار ہو یشفر میں بھول نہیں ہوتی اب ہمارے رشیوں نے کہا وہ اسمیتہ کلیس رہی تھے اور اسی لیے پھر راگ گلیس رہی تھے اور اسی لیے پھر اس میں مرکل کا بہن نہیں ہے یہ رہائی سوئے اپلائی کرو تو کچھ پرکاش مل جاتا ہے کچھ روس نہیں مل جاتی ہے چیتن ہے ریانکنا پرش وشیش ہے تو چیتن ہے ستھ ہے عویناشی ہے لیکن ایسا کہنے سے تو اس کو بھیکتی نہ سمجھ لینا روچی والا اروچی والا نہ سمجھ لینا اچھا ایک تو یہ ہو گیا دوسرا کہاں مانے کرما رہی تھے تو بیشور ایک ایسی ستھا ہے جس کے ساتھ کرم کا لیت کبھی نہیں ہوا کرم کیا ہی نہیں اس نے آپ سمجھو کرما اپرا مرشتہ کرما اپرا مرشتہ کلے شینا اپرا مرشتہ کرما اپرا مرشتہ کرما سے اچھو تا ہے جتنے کرما ہوتے ہیں سب اناتما میں ہوتے ہیں پرکرتی میں ہوتے ہیں یہ اس کو نرنتر بودھائیں سویم نرگوڑم نشکریم یہ اس کی استثیتی ہے اس لئے کرما سے اپرا مرشت ہوا بیپاک کیا ہے اسی کرما کا جب پریپاک ہو گیا تو پریپاک ہونے پر اس کو پرارک دبولتے ہیں بیرانت میں اور مہاشر پتنجلینے کا بیپاک بیپاک سے کیا ہوتا ہے بھولے ستی تک بیپاکے جاک کیایوب ہوگا کرما کا جب بیپاک ہو جاتا ہے یعنی جب وہ پک جاتا ہے تک تین چیزیں سدھ ہوتی ہیں جاتی آیو اور بھو یہ ہے تو اس فر کی کوئی جاتی نہیں ہے کہ وہ منوسی ہے کہ پشو ہے کہ پکشی ہے جاتی مانے یہ ہے ورن نہیں ورن ہوا برامان چھتری ویش شدر لیکن جاتی آپ کی ہماری سب کی ایک ہے مانوس کی جات سب ایک ہے پہچانیے تو وہ مانوس جاتی ہے یہ دھیان رکھنا ہے مانوس سے تو جاتی ہے یہ ٹھیک ہے تو جاتی پھر آیا دیہ ہونے کے کاران آئیو اور پھر اس دیہ کے آس پاس جیون بھر کچھ نے کچھ بھوگ بنے رہتے ہیں تو یہ تین چیزیں مہرشی نے کہا کہ پراربد سے ملتی ہیں مانے میں منوشی ہوں یہ پراربد کا پرنام ہے اس میں آپ کا کوئی پورشاتھ نہیں آپ کی آئیو کتنی ہوگی اب اس میں دیکھو مدید آپ کو کرنا ہو تو کر لو لیکن مہرشی کا یہی کہنا ہے کہ جو آئیو ہے وہ پراربد کا پرنام ہے اور جو بھوگ ہے وہ بھی پراربد کا پرنام ہے اب پراربد کا مطلب پورو جنم کرتھ کرم نہیں ہوتا جہاں میں اکنا اس کو جرا پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں پراربد کا ارت پورو جنم کرتھ کرم نہیں ہوتا پراربد کا ارت ہوتا ہے پکے ہوئے کرم چاہے وہ پہلے گئے ہوں چاہے چاہے اسی شریر میں کیے ہوئے ہوں ہندو دھرم کے اوپر ایک آروپ لگتا رہتا ہے آپ فیلڈ میں جاؤں گے تو آپ کو بھی لوگ پوچھیں گے اور آپ کی بدھی خود پوچھ سکتی ہے آپ کو کہ یہ عجیب سا پر لوکوازی لوگ ہیں کہ پورو جنم کا آج بھوگ رہے گا اور آج کا اگلے میں بھوگ ہوگی ہے تو یہ تو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہے گا ایسا نہیں ہے بلکل کتہ ہی نہیں ہے چیبر کرم ہوئے تو وہ تو کیسے تین پل میں پک جاتے ہیں کسی شریف تو ویپاک کا پرینام ہے ویپاک میں یہ تین چیزیں ہیں جاتی آئیو اور بھوگ ہو گیا اور اس کا مطلب ہے کہ اسور کی کوئی جاتی نہیں ہے اس کی کوئی آئیو نہیں ہے اور اس کا کوئی بھوگ نہیں وہ اپنے سوروک میں آننگ میں ہے اچھا اب چوتھی ایک چیز ہے وہ ہے آنشے آنشے کیا چیز ہے کہ ویپاک ہونے کے پہلے کرموں کی جو اسٹھیتی ہے وہ کہاں ہے اور وہ کس روپ میں ہے دیکھو کیونکہ کرم اور ویپاک اگر دیکھئے کرم اور ویپاک کے بیچ میں سمیں رہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کرم کیا اور پرنتی ویپاک ہو گیا there will be a time gap تو اس انترال میں اس کرم کا روپ کیا ہے ون اور وہ کہاں رہتا ہے یہ پرشناتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ اس کا نام ہے چت آنشے چت کو اسی لئے آنشے کہا گیا کیونکہ وہ کیونکہ وہ کرموں کا کوش ہے ویپاک کے پہلے تک کرم اسی چپت میں نواز کرتے ہیں کس روپ میں نواز کرتے ہیں یہ مہاشر پتنجلی نے تو نہیں کہا لیکن مہیمان سا جرسن سے انوبرہ لے لینا چاہیے انہوں نے کہا کرم اپورو روپ میں رہتے ہیں کرموں کا روپ کیا ہے بولے اپوروم اچھا اپورو شبد کی مہیمہ بہت ہے ہمارے سب آچارے لوگ ہیں صحیح بندنی ہیں اب دیکھو اپورو کی اس ٹھٹی کیا ہے کہ اپورو تو ہوا کرم کا ایبیت روپ اور پھر جو بھوگ اور کرم آجی کیے ہیں اس کا سنسکار بھی پڑھتا ہے من پر تو سنسکار کو اپورو نہیں بولتے بھیان دینا اپورو تو بات میں بن جائے گا بپاک لیکن جو سنسکار ہے وہ بات میں کبھی بھی بپاک نہیں بن سکتا پرارد نہیں بن سکتا جو سنسکار ہیں وہ کیول سوہاو کو پربھاویت کرتے ہیں پرستیتی کو نہیں پرستیتی کو پربھاویت کون کرتا ہے لیپاک جو پہلے کیا تھا اپور وضاء یہ سنسکار کس کو پربھاویت کریں گے بولے آپ کے سوہاو کو تو سنسکار تو بنا بھوگے ہی شیر کیے جا سکتے ہیں ہو نہیں جائیں گے پڑے رہیں گے اگر آپ چاہو تو ہو جائیں گے اگر منو عشوب سنسکار پڑے گئے ہیں تو ان کو عشوب سنسکار سے مٹایا جا سکتا ہے بالکل دیکھیں بھی eliminated پہلے دبایا جائے گا پھر مٹایا جائے گا دونوں ہو سکتا لیکن دہان اکناک کرم کو مٹایا نہیں جا سکتا کرم تو پھر شبہ اپنا پھل دے گا اور عشوب اپنا پھل دے گا دونوں ہی پھلدائی ہیں اور دونوں میں سے کسی کو بھی آپ ایک دوسرے کے دوارہ مٹا نہیں سکتے تو اب دیکھو چت کیا چیز بنی چت جو ہے وہ اپورو کا بھی آشے ہے اور سمسکار کا بھی آشے 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 جان دو اس آشے سے اس سور مکت ہے اس کا مطلب کیا ہوا مکت مدد مدد کرنے کا دیکھ لے انت میں سماہار زندر سماس کریں گے اس کو انت میں اس لئے بہو اچین کا پیو جبھی سکلیش کرم ویپاک آشے سے مکت ہے پربور مارا اور جو سادھارن پوروش ہیں وہ ان چاروں سے یکت ہیں کلیش بھی ہے کرم بھی ہے ویپاک بھی ہے اور آشے بھی ہے اب پلات میمان سا ایک ترقی ہوگئی ترک میمان سا ہوگئی پرمان میمان سا میں نے پہلے کر دی سرشتی میمان سا سانکھ کے انسار ہی ہے اب ہم آتے ہیں آچار میمان سا پر اگلی کشم اس کو پورا کرنا چاہیں گے دیکھ ہیں آچار میمان سا کا مکھ دھی کیا ہوا مکھ لکش کیا بنا مکھی کس سے بولے ان چاروں سے پانچوں کلیسوں سے مکتی اور کرم مپاک اور آشے سے مکتی تو سنگ شیف میں جب بولتے ہیں لوگ تو ایسا کہتے ہیں کلیس سے مکتی ہو جانا یہی مکتی ہے لیکن اگر اس کا بستار سمجھ نہ ہو تو چاروں کھولینا چاہیے کلیس بھی کرم بھی نپاک بھی اور آشے بھی یہ چاروں پرس کے ساتھ جب تک ہیں تک وہ پریشان ہے بد ہے وہ مول میں کیا ہے بولے مول میں عبیدیہ ہے بھائیس وہ سوامی جی سے پوچھا تھا گرون جی نے پوچھا کہا مانس روغ بتائیے تو انہوں نے کیا کہا مول سکل جی دن کر مول وہ سوامی جی نے کہا جتنے بھی مانس روغ ہیں ساری جی دن کا مول کیا ہے عبیدیہ یہ ہمارے وہ سوامی جی مول سکل جی دن کر مول آگے 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 اسی سے سارے سول پیدا ہوتے ہیں اس میں سے سب سے بڑا بڑا اسمیتا ہے سول ہے سول آگے 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 موسیقی موسیقی